مرگی پر اکتفاہ کر لیا مرگی آہستہ آہستہ اپنے پر نکالتی گئی اور پھر انصاف کے دور میں ایسی باہر ہوئی آپے سے ایسی باہر ہوئی کہ اب عام شخص پریشان ہے کہ وہ فارمی مرگی کھائے اسے پکڑے یا پھر تھوڑا سا اور سبر کر کے تھوڑے پیسے اور ڈالے اور بڑا گوشتی خرید لیں یہ ہو گئے ہیں حیال آج کی ریٹ لسٹ کی بات کروں تو چار سو چھتیس روپے کا یہ جو گوشت ہے مرگی کا یہ عام آدمی کو مل رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ خود ریٹ چیک کر لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بڑے گوشت میں اور مرگی میں کچھ زیادہ پیسوں کا فرق نہیں ہے ہاں فرق ہے تو صرف اتنا کہ عام آدمی مرگی کھانے سے بھی اب کاثر ہے کیونکہ اس کی جیب اجازت نہیں دیتی تیریکنز آپ کی حکومت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ بہنگائے کا توفان برپا ہے وزیراعظم اس بات کا دراغ بھی کر چکے ہیں وزیراعظم کو معلوم بھی ہے اور وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان سے پہلے کنٹرول کریں گے رمضان آگئے رمضان میں کنٹرول کریں گے رمضان چلے گئے عید پر ریٹ نیچے ہوں گے عید آگئی عید کے بعد دیکھیں گے عید گزر گئی اب عید کے بعد میں موجود ہوں اور میرے پیچھے یہ افراد یہ ہے لاہور کی ٹولینٹرن مارکٹ اور یہاں پر لوگ اس لیے آتے ہیں عموماً کہ یہاں پر تھوڑا ریٹ بہت ضروری ہے اور تو مرگی ہے وہ یہاں پر کتنے پر دکھا رہی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زبان خلق اور میں ہوں فروا وحید کتنی مرگی خریدی پھر آتو ڈائی کلو بولنس دائی کلو بولنس یہاں آنے کا مقصد کیا ہے مقصد ہے کوئی نہیں مارکٹ میں وہی عالب آئی ردگانہ بھی وہی ریٹی ہے سیم ریٹ ہے کیا ریٹ کیا چل رہا ہے آج پانچ سو چھ سو رو پہ پانچ سو چھ سو چل رہا ہے تو یہ آپ بندے کی دسترس سے مرگی باہر ہو گئی ہے یا انکم بڑ گئی ہے کام تو ہے کوئی اور ہماری سامنے سے یہ بہراد چکن اتنا مہنگا کیوں ہے کام نہیں ہے پھر بھی دائی کلو آپ نے بریدیا بون لیس کیا کریں پہلے کتنا سریتے تھے پہلے تمہارا تیس کلو چاریس کلو ڈیلی اچھا اب یہ کام ہو گیا ہے کیا کہیں گے مرگی کیوں اتنی آپ میں سے باہر ہو گئی اب تو حمدہ شہباد شریف صاحب بھی نہیں ہے ان کے والے کے دارے ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا تھا حمدہ شہباد شریف کا کوئی لینک نہیں ہے خان صاحب کے بعد کچھ نہیں ہے ان سے کچھ ہونا ہے ان کو بس صرف کرونا سے ہے نہیں وہ خان صاحب نے کہا مرگی اور کٹے پالے آپ لوگوں نے کیوں نہیں پالے لوگوں نے پالے آپ نے پالے آپ مرگی اور کٹے پالیں گے ہم کے بچے ہوں گے چھوزہ نکلیں گے پالیں گے ان کو بھی پالیں گے وہ کس کس کو دیئے ہیں کس کس کو دیئے ہیں آپ خود لے لینا ابھی بھی ٹائم ہے لے لے نہیں مرگی لے لے کٹے لے لے انکریب خان صاحب کہیں گے کہ اوکسیجن کا بھی انتظام کر لیں تو آپ کرنا پڑے گا کرنا چاہیے کچھ میں نہیں ہونا کافی گوش خریدا ہے یہ اتنا گوش کاروبار ہے آپ گھر والوں کے لیے خریدا ہے آپ گھر کے لیے بھی آپ پرچیز نہیں کر سکتے اچھا یہ آپ نے کام کے لیے آپ کو فور ایٹی فیفٹی اینڈر فائی ونڈی ایس کا گوشت کا ریڈ ہو گیا کیوں ہو گیا کیا بھجوات ہے میرے یہ مران خان صاحب کو پتا ہوگا تو گریب بندہ کوئی چیز بھی نہیں لگ سکتا آٹا چینی کی کچھ بھی نہیں لگ سکتا امران خان صاحب آپ کو جب کہہ رہے تھے آج سے ڈیٹھ سال پہلے دو سال پہلے کے بھئی مرگیاں پالو یہ کمیشن ڈال کمیشن بنا دیں گے کچھ بھی نہیں بنا کر سکتے میڈم یہ لوگ تو یہ مرگی آپ کو لگتا نیچے نہیں آئے گی میڈم یہ نظر نہیں آرہی بڑا گوشت کھا سکتے ہیں میڈم وہ بھی سا 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 سر پہ کلو گیا مرگی کے ریڈ بڑھنے سے وہ بھی مہنگا ہو گیا چھوٹا گوشت وہ بڑھ گیا وہی پندرہ سا پہ کلو ہو گیا دالے سبزیاں وہ بھی میڈم پہنچ سے باہی رہے ہیں اور چھوڑنا گوشت تو آپ کھائی نہیں سکتے وہ تو بکلے پریٹس ہیں میڈم وہی کی وہی ہے میڈم وہی ہے جو بندہ دھیاڑی لے رہا وہی کا اس کے پیسے وہی کے وہی ہے میٹیریل بڑھی جا رہا کھانے پینے کی چیز تو ایسی کون سی چیز نظر آگئی ہے یہ اگر مافیا ہے خان صاحب کہتے ہیں مجھے مافیا ہے اگر مافیا ہے تو مافیا آپ کو نصر آ رہا ہے میڈم مافیا ہے تو یہ چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو خان صاحب مافیا کو کنٹرول کیسے کریں گے میری سمجھ سا بار میڈم یہ کس کا کنٹرول کریں گے نہیں کر سکتے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے میڈم جی لگتا یہ مجھے گوشت خریدیا آپ نے ملکی کا میں نے تکرے 10.5kg لیا اتنا ہی لیتے ہیں یا پہلے زیادہ لیتے ہیں پہلے زیادہ لیتے ہیں دو کلو دائی کلو تو آپ آج کیوں یہ نوپت آگے کہ ڈیڑھ کلو خرید رہے ہیں مہنگائی ہو گی تنی زیادہ افورڈن نہیں کر سکتے ہیں کتنے پیسے بڑھ گیا ہے بڑھ گیا تو بہت چاہتا ہے دو سو پہ بڑھ گیا ہے دو سو پہ بڑھ گیا ہے دو سو پہ ہونا چاہیے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مافیا کر رہی ہے مافیا ہے کومت ہے ایکشن نہیں لی رہی پی بے رام سے سو رہے ہیں میں بڑھ کچھ کار رہا ہوں نظر کچھ بھی نہیں آرہا آپ کو کوئی تبدینی نظر نہیں آرہا کچھ بھی نہیں بڑا گوشت آم آدمی کھا سکتا ہے چھوڑا یہ نہیں کھا سکتا ہے وہ بڑھ کھا سکھانا ہے جو ساڑے چھتے ہیں آپ کو کیا سمجھاتی ہے یہ ایک دیت تین سالوں میں ادم سمرگی کا دیت کیوں بڑھ گیا آپ تو وہ مافیا بھی نہیں ہے وہ لوگ بھی نہیں ہیں اب اماندار آگے نا پہلے بہیمان تھے اس لیے کرپشن تھی کارے تھے چیزیں کام تھی مہنگاری کام تھی ہو سکتا ہے اماندار وہ ٹھیک کر رہے ہو بہیمانوں کی کرپشن کو ٹھیک کر رہے ہو نظر تو کچھ نہیں آرہا اماندار آجمی ہو تو بہتری آتی ہے نا برے حالات نہیں ہوتے برے حالات ہوتا ہوتا ہے جبکہ کرپشن کرتا ہے اچھا یہ مافیا ہمیشہ غریب کے لئے 98 ہوتا ہے امیر کے لئے نہیں ہوتا اگر دا ہیری امیر کے لیے حالات ہسا ہے سبھ کے ساتھ customer آمیر تو پیسہ ہے اس کو ضرورتی نہیں نا سوچتا نہ سمجھتا نہ وہ کبھی خریدانے جاتا ہے خریدانے تو ان پر خات سما جاتے ہیں ان کو پیسے دیج hora جی کھا ن marché خاتے ہیں آجہ آپ کیے سمجھتے ہیں کس لیول پر آگر خان صاحب کو یہ مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں ان کے سمجھ نہیں ہے آقا ہوتی تو وہ پہلے سالی ایکشن کچھ لے لیتے پہلا سال گزر گیا دوسرا گزر گیا تیسرا ختم ہو رہا ہے لیتے ہمیشہ لیتے جب ایکشن لیتے ایکشن لیتے ہیں یہی ایکشن ہے نا ایکشن لیتے ہیں ہماری جان چھوڑ دے ہمام کی ہو سکتا ہے اس کے بعد اس پر کمیشن بٹھا دیا جائے کہ مرگی کا گوشت کچھ بھی آئیں گے کھائیں گے چلے جائیں گے کیا ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہے آپ آدمی کیا تباکوات رکھتا ہے آنے والے کچھ مہینوں کے لیے مرگی کے حوالے سے اس سال آدمی پہلے تین سوڑ پہ تھا دو بات چلا ہے کسی نے نہیں روکا اب چار سوڑ کے رین میں آ گیا ابھی کوئی نہیں ایکشن یہ پانسوڑے چلا جائے گا چلا گیا ہے نا چلا گیا ہے کیوں گیا ہے کسی نے ایکشن نہیں لیا پوچھا نہیں ابھی آپ کیوں لے رہے ہیں مہنگا آپ مہنگائی کیوں کھا رہے ہیں کچھ بھی نہیں کون لیتا ہے کمبت لیتی اور کسی نے لینا ہے مرگی کتنی مہنگی ہو گئی مرگی کھا سکتا ہے یا ابھی بھی بڑا نہیں کھا سکتا بڑا گوشت بڑا گوشت بھی نہیں کچھ بھی نہیں کھا سکتا نہیں کیا لگتا یہ ایک دم سے گوشت مہنگا ہو گیا پھر آپ یہ مارکٹ میں آگئے یہاں پر ریٹس کا فرق ہے ریٹس یہاں پر بزار والے ہیں ملوں والے اچھا تو مافیا یہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر حلہ کے سستہ ہونا چاہیے ایکہ کیا ہوا ہے صاحب نے ایکہ کیا ہوا ہے تو یہ ایکہ خان صاحب کو نظر نہیں آرہا خان صاحب ہیں تو گٹھ جوڑ چوروں نے ڈاکووں نے بکول خان صاحب کے یہاں مافیا نے کیا ہوا ہے اور اس سے عام آدمی پریشان ہو رہا ہے یہ کس کو نظر آئے گا کسی کو نہیں نظر آنا نظر نہیں آنا نہیں آنا خان صاحب کی آپ کو نصیت یاد آتی ہے کبھی کبھی کہ کٹھے اور مرگیاں پال لیں آن جی آتی ہے تو آپ پالیں گے نہیں پالیں گے کیوں اتنا ڈہم کا ہے تو آپ نے کسی کو گھر میں بچے ہوں گے وہ پالیں گے کیا ہو گیا ایک طرف سے آپ کہے رہے ہیں مہنگائی بہتا تنگ ہے جی مافیا ہے جوسرے طرف سے آپ کٹھے بھی نہیں پال رہے مرگیاں بھی نہیں پال رہے تو گھر میں جگہ پیشنجاں جاں سے لائیں گھر میں جگہ نہیں ہے نہیں ہے یہ تو بڑا سوال ہے گھر میں جگہ پیشنجاں سا لائیں خان صاحب یہ بھی بھی سوال ہے یہ دیکھیں یہاں پر کیا ریٹ ہے اسلام علیکم کیا ریٹ چل رہا تھے ایک شکر کا ساڑھے تین ساڑ بھائی ساڑھے تین ساڑھے تین ساڑ کیوں لوگ پریشان ہیں کہ مرگی بڑی مہنگی ہو گئی ہے آتے لوگ خریدتے ہیں بزنسمن زیادہ آتے ہیں کہ آم گریلوگ آم گریلوگ آتے ہیں اچھا یہ لوگ اس کا مطلب ہے کہ مہنگا بہنگا بھی کر رہے ہیں مہنگا رو رہے ہیں لیکن خرید رہے ہیں مجھولی ہے کیا کرے ہیں مجھولی ہے خریدنا ہے بڑا گوشت خرید پاتے ہیں لوگ مرگی خریدتے ہیں سارا کسی یہ مہنگا ہو گیا ہے مرگی زیادی سی بات کہ مہنگا تو ہو جائے گا یہ عوام کیوں اتنی ہپوکریٹ ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے بھی کر رہی ہے اور خریدتی بھی ہے عوام کھانا چھوڑ دے گا خود بہ خود نیچی آجے گا تو چکن ہاں تو آئیے ہی بات ہے اب کھانا چھوڑ دیں وہ ہم کیا مثال لیتے ہیں کہ چین میں لوگوں نے نمک استبال کرنا شروع کر دیا چینی کی جگہ تو نیچی آگیا تو ایدر بھی چینی بہت مہنگی ہو گئی ہے ایدر بھی نمک شروع کر دیں گے کھانا مرگی کی جگہ پر血ین پر مہنگا ہو گیا بارے گوش کے برابری ہے میں نے پہلی در欄 سہا ہے کہ مرگی کی جگہ پر بڑا گوش میں گیا ہممومن لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے گوش کے بات بڑا گوش اور بڑے گوش کے بعد مرگی آتی تھا مرگی کے برابری بڑا گوشت ہے مرگی کے برابری بڑا گوشت ہے پر اسکر بڑا گوشت تھا تو آپ چھوڑے پیسے ڈال کے بڑھا گو اس خلیلے چھوڑے مرگی کو بایسی پیڈ دکٹر کہ اسے کانسر بڑھتا ہے گو کاروبار بھی تو کرنا ہے کیا کریں کون دے گا آپ کا کاروبار ہے کس چیز کا کاروبار ہے بار بی کیو کا بار بی کیو کا تو آپ مجبور ان جائرے لے کے جاتے ہیں کتنا فرق ہے منافع میں آپ کے کاروبار میں منافع کوئی بھی نہیں آیا اچھا لاغتی لگ رہی ہے بس تو آپ کو نقصان ہو رہا ہے نقصان ہی ہے سمجھا رہی ہے آپ کو کہانے والے چھے مہینوں میں مرگی کے پر خان صاحب کٹیں گے کنچی سے کس اچھی نیچے لے کے آئیں گے نہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے پر کٹنے والے اتنی حمد ہے جیتنا گوشت کرتے ہیں مہنگا ہی بہت ہے پھر بھی دو شاپر پکڑے ہوئے ہیں لیکن مہنگا بہت ہے پانسور پی کا گوشت ہے ہاں بس یہ دیکھ لیں یہ عوام پھر دوگلہ پن نے دکھا رہی ہے ہاں دوگلہ پن ہے مہنگا ہی ہے مہنگا ہی ہے خان صاحب نے مار دیا برا کر دیا یہ کر دیا لے کیوں خرید رہے ہیں عوام کے پاس وہ پیسے ہے عمران خان نے کچھ نہیں کیا یہ سب عوام کو خطر ہے عوام نہ خریدے یہ بھی کہیں نہ اچھا تو آپ پھر نہیں آپ خود کہہ رہے کہ عوام کو چاہیے کہ چھوڑ دے چھوڑ دے ہوتا تھا یہ کیوں کہ نے کچھا یہ کیا کارو بار ہے میں دکان کرتا ہوں میں کچھا یہ کارو بار ہے آپ کی مجبوری ہے؟ ہاں ہماری مجبوری ہے کس چیز کا کارو بار ہے؟ ہمارا یہ بارو بی کیوں کہ لوگ آتے ہیں کھریدیں ویسے ہی کھریدیں ہیں نہیں بہت پریشان ہے جو دل ہمگے آتے سی 200 پر قلو وہ آپ 400 پر قلو ہیں آپ نے کئی بڑھائے ہیں زیاری بات ہے بڑھائے ہیں جی بڑھائے ہیں جوزانہ یہ جگڑا ہوتا ہے یہی لڑائی ہے یہ کوندر زونے کے انڈے دینے والی مرگی دینے والی کچھ سمجھ آرہی ہے کہ آم آدمی مرگی کو کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا آنے والے چھے مہینوں میں کہا جائے گا کھائے گا یہ جتنے میں مہنگا ہزار پہ کلو بھی کھائیں گے لوگ یہ نہیں چھوڑیں گے ہم گالیاں کیوں نہیں کالتے حکومت کو بددوائی کو دیتے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں حکومت کو کہتے ہیں کہ تبدیلی نے مرحل کر دیا نے تبدیلی تو آنے ہی ابھی تو آئی نہیں کون لےگر آرہا تبدیلی یہ مرحل کر دیا ہے وہ آیے ہیں ابھی آنے ہی آنے ہی تو یہ کیا تھا جو بھی تک سالوں میں ہوا ہے کچھ میں نہیں ابھی یہ مہنگائی ہوئے ابھی کچھ میں نہیں ہے یہ تبدیلی ابھی شروع ہوئی ہے ابھی تبدیلی ہونے چاہ شروع بھی مہنگائی ہو جاتی ہے یہ کون سا فارمولا ہے یہ خان صاحب پتا سکتے ہیں اچھا آپ خان صاحب کے اس فارملے سے متفق ہیں نہیں ہم تو متفق نہیں ہیں لیکن یہ کہ غریب آدمی مرگ ہے جو غریب چارہ آدھے کے لوگ گوش لیتا تھا یا پاؤ لیتا تھا اس کی اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ آپ گوش کھا سکتے اسے توبہ کر لیے اس نے توبہ کر لیے اس نے کہتے میں مرگی کے پیر پکڑتا ہوں جناب ایسی ہو رہا ہے کہ مرگی سے معافی مانگی جا رہی ہے جاں جی بالکل ایسی ہو رہا ہے کیسے بابی مانگ رہے آپ مرگی کو کہ میں پناہ مانگتا ہوں میں نہیں کھاؤں گا مرگی یہ مجبوری کا تحت کھا رہے ہیں ہم لوگ کیا کریں کتنی مجبوری ہے بائکٹ کرتے اگر مرگی اتنی مہنگی ہے اتنا آپ کو پرابلم ہے مرگی سے تو مرگی کا بائکٹ کرتے بیچے آ جائے گی لیکن کیا کریں جب کوئی آ جاتا تو پھر کہا جائیں گے پھر بھی تو کھانی نے کسی کو موں کی تو دکھانا ہے مہمانوں کو بھی سمجھائیں کہ مہنگائی آپ کے لیے نہیں ہے صرف ہمارے لیے سانچی مہنگائی ہے سب کے لیے ایسا ہی آپ کیا کریں ساری دنیا آ رہی ہے ہم بھی توجہ رہی ہے مجھے عوام سے چلے ایک سوال کرنا ہے آپ کہتے توبہ مر گئے لٹ گئے برواد ہو پہ بڑی مہنگائی ہے خان صاحب نے بیڑا کر دیا پھر دوسری طرف آپ خان صاحب کی برائیہ کرنے کے بعد وہی چیز خطے خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا یہ ہم لوگ کو نہیں کیا میں نے تو نہیں کیا ہم لوگ کی کر رہے ہیں آپ نے کیا ہوگا پھر ظاہری بات ہے جس کے ہاتھ میں لگتا ہے وہی کر رہا ہے یہ لوگ کر رہے ہیں یہ لوگ ہی کر رہے ہیں ان سے پوچھوں گے کہ پیچھے سے ہمیں ایسے بلتے ہیں فارم سے ایسی آتی ہے مرگی میں ہی آتی ہے تو فارم والے کیا کرتے ہیں یہ ہی سب چپس کچھ کر رہے ہیں تین سو رپے کے لوگ زندہ جب بکے گی تین سو رپے کے لوگ زندہ جب بکے گی تو پانس سو رپے تو ایسے بکے گی نا بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مولوکہ سسٹم خراب ہے ٹوٹل ٹوٹل سارا تھوڑا نہیں ہے سارا جب فارم سے مرگی آتی ہے رات کو ریڈ نکلتا ہے ملوکہ دو سو ستر تو فارمالہ کہتا ہے دو سو پچھترم دیں گے دو سو سی دیں گے جو لے کے آئے گا اس کی بیسٹ بھی ہوتی ہے وزن کم بھی ہو جاتا ہے وہ مال جب بکتے ہیں تو وہ مہنگا ہو جاتا ہے ایسے مہنگا تر مہنگا تر ہوتا جاتا ہے تو یہ ادھر ہی بڑی جو مافیا کی چین ہے چلے میں اس بات پر مطفق ہوں کہ دو سو بیس کے بعد تو بنافع شروع ہوتا ہے جی فارم والے کو بھی یا مرگی بیشنے والے کو بھی یا در دو سو بیس سے نیچے جائے کی تو نقصان میں جا رہی ہے جی بلکل نقصان میں جائے کی اوپر جائے کی تو سمجھ آتی ہے چلے دو سو پچھپن کر لیں دین سو کر لیں یہ جو کام ہے نا پانچ سو تک کام جو ہے یہ آپ اور میرے لوگوں میں نہیں رہا یہ چڑا گیا بڑے آتھوں میں کام سو سے اوپر چلا گیا ہے بان لیس اور ابھی جو ہے نا آج جو ریٹ ہے چھے سو تیس رپے اگر حکومتی چار سو یا چار سو ساٹ ریٹ نکالے تو آپ اور میرے کیا کر سکتے ہیں فارق تو اتنا نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر چیز مرضی کی مل جاتی ہے ایک آدمی دھو چار کلو مرگی خریدنے والا یا ایک دکان دار بیچنے والا یا ایک گاڑی لائکے بیچنے والا وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے بڑا مافیا ہے بڑا مافیا ہے چھوٹا مافیا نہیں چھوٹے کسی کا کام ہی نہیں ہے کنٹرول شیٹ آپ کو پتا ہے کروڑا روپے میں ایک کنٹرول شیٹ بنتا ہے اور ایک ایک آدمی کا سو سو کنٹرول شیٹ ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں ایک آدمی دھو چار کلو مرگی خریدنے والا یا ایک دکان دار بیچنے والا یا ایک گاڑی لائکے بیچنے والا وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا یہ مافیا اوپر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو مرگی کا جو اس کو بناتے ہیں جن کے سو سو شیڈ ہیں جن کا بڑا کاروبار ہے چھوٹے بندوں یہ جو بڑے مافیا والے ہیں کیا خان صاحب کو ان کا علم نہیں نہیں ان کو نہیں نظر آتا ان کے سارے اردگردی ہیں سب اردگردی ہیں سب اردگردی ہیں چراغ تلے اندھیرہ یہ روشنی کونٹ ڈالے گا یہ روشنی اللہ ہی ڈالے گا کوئی اللہ پاک کوئی رحمت اب تو کوئی آنے والا ایسا کوئی ہو ہے ہر بندے ہی چھوڑ نظر آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ غریب آدمی تو پسنے پسنے پروفیشنل سفید کوشی رکھنی رکھنی کسی گھر کے کمہ ملاجی ہے ہونے کے ناتے ہم اس کا بائی کٹ کر سکتے ہیں بائی کٹ ہو سکتا ہے اگر کریں مجھے یہ آئیڈیا بتائیں لوگ ملک کریں کیسے آپ رات کو دیکھیں کیسے سستی ہوگی مرگی ایک برگر جو تین سو گیا دو سو گیا ہے تین سو گیا وہ لے کے ڈال لیں گے پریشنی باتی غریب آدمی کے لیے جس نے پکانی آدھا گلو مرگی ہے اس کے لیے پریشنی آئے تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم ایزا نیشن کیسے سمجھائیں اپنے حکمانوں کو کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اسے میں نقصان ہو رہا ہے اور پھر ہم اپنی حرکات کو کیسے درست کر سکتے ہیں آپ جتنا بھی کرتے نا یہ وقتی طور لوگ دیکھتے ہیں آپ کو اس وقت کہتے ہیں یار نہیں کرنا جب صبح اٹتی تو وہی دورہ پڑتا ہے ہمارے لوگ جو نا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ لگے ہوئے ہیں مرگی لگی ہوئی ہے اسے میں لگے میں تکے کباب لوگ تو کام کو کوئی بات نہیں نہ چاہے دن کھو گے کچھ ہی نہیں ہوتا کچھ ہی نہیں ہوتا ہر چیز اب تو علو سستہ ہے پیاس سستہ ہے وہ چیزیں کھالیں سبڈیاں آگئی ہیں سستہ کھالیں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے یہ اچھی بات کر رہے سبزیوں پر گزارہ کر لیں سبزیوں پر گزارہ ہو سکتا ہے کہ انہیں دکٹرز بھی کہتے ہیں کہ چاہیے چکن نہیں کھانا چاہیے لیکن اب بات یہ ہے کہ ایک حکومت کو چاہیے کہ ایک ہر چیز کا ریٹ announce کرے گا یار یہ اس سے مہنگی نہیں چاہیے یہ کلکولیشن حکومت کر سکتی ہے میں اور آپ نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک ہے نا ان کو پتا ہے کہ ریٹ نکال دی ہے حکومت کتنے ٹیکس ہیں اگر حکومت ہی چار سو یا چار سو ساٹھ ریٹ نکالے تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہمیں تو مجبوری ہے نا یہاں پر تو یہ دکان در کیا کرے گی چھوٹا مافیا ہے یا بڑا مافیا ہے اب چھوٹے مافیا کے ساتھ تو ہم لڑ رہے ہیں بڑا مافیا تو ہماری دسترس سے بھی باہر ہے یہ چھوٹا مافیا بھی ہے بڑا مافیا بھی یہ دونوں مل گئے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے جس کو پیسے آ رہے ہیں آپ جس کو پیسے کون کے کا پیسے نہ آئے ہیں یہ حکومت سارے ادارے بنائے ہوئے ہیں حکومت نہیں آتی یہاں پہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا ریٹ ہے اپنی مرضی سے ہر بندہ ایک ریٹ بھیج رہا ہے چھوٹی مل گئی کا لہذا ریٹ ہے بڑی کا لہذا حکومت کو چاہیے کہ ایک ریٹ نکالے یا اس ریٹ پر بکنا چاہیے حکومت تو ہر بار ریٹ نکالتی ہے حکومت تو رمضان میں بھی ریٹ نکالی ہے لیکن چیزیں ایسی نہیں پرائیس کنٹرول یہ سب دیتے ہیں یہ سب دکاہ اندر پیسے دیتے ہیں یعنی یہ دس تین سو پانچ زندہ مرگی بھیجی ہے تو یہ کیسے سستی بے سکتے ہیں حکومت کو چاہیے پیچھے فارم پر کلپولیشن کر کے ریٹ نکالے کہ میں فیڈ اس ریٹ پر آپ کو آ رہی ہے آپ کو چارجی جتنے پا رہے ہیں ٹیکس جتنے پا رہے ہیں آپ کو اس سے مہنگی نہیں بیچنی شاہیے جب حکومت ہی نہیں کرے گی تو پھر ہم اللہ وارث ہیں سارے نہیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹھیکے پہ لوگ کیسے دے رہے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات ہمارے یہاں نہیں ہے ہمارا یہاں صرف یہ ہے کہ جو گاڑییں ایک ایک دو دو گاڑییں آتی ہیں فارم سے جو لوگ مزدور لوگ ہیں وہ بھی وہ سیل کرتے ہیں جب ان کو پہلے سے مہنگی وہاں سے ملتی ہے تو وہ یہاں کے مہنگی دیچتے ہیں فارم کا مسئل ہے فارم ہی مہنگی دے گئے نہیں فارم بلیک میلنگ ہو رہی ہے نا یہ ہاں یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے موسیقی نون کے دور میں مرگی مہنگی ہوتی تھی تو سارے حمزہ شہباز کی طرف دیکھتے تھے نہیں انہوں نے کوئی دلگ نہیں دیکھیں حمزہ اب 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 ایک بندہ بزنس کر رہا ہے دیکھیں اگر وہ بزنس وہ کوئی کر رہا ہے تو اس کو حمزہ شہباز ہی اس افورڈ کرتا ہے آپ اور میں نہیں کرتے تو ہم کیا کرے برگی نہ کھائیں وہ ایک بزنس کر رہا ہے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے صرف ایک بندے کا ہی نام لیا ہے وہ اس لیے کہ ایک بندہ ہی پوری موزی وہ نواز شریفیملی ہے اس لیے ہم اس کا نام لے رہے ہیں کیونکہ نواز شریف پرائی منسٹر سا ہم اس کا بار بار نام لیتے ہیں اپنی وہ اتارنے کے لیے کہ یہی لوگ ہیں غلط کرتے ان کا کیا کام ہے حکومت نے ہر اتارہ بنایا ہے ہر ڈپارٹمنٹ آپ کو پتے زیادہ تو وہ ڈپارٹمنٹ کہا ہے اس پر چیک ان بیلنس کرنا ہے بڑی اچھی بات ہے یہ حکومت کا کام ہے السلام علیکم کیا کر رہے یہ حکومت مرگی سونے کی ہو گئی ہے یا چاندی لگ گئی اس کو بس مرگی تو مرگی ہے لیکن بس یہ قدرتی ایک نجام آگیا ہے کہ پھالو پھالو بس اب اتاب بنی یہ ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ بس جا سو جا بات ہے کوئی کنٹرول پرائس کا جو ہے نا نام ہی نہیں ہے کوئی اتھارٹی یہاں پہ نہیں آتی نہیں آتا آپ خریدار ہیں ہاں جی کتنی دفعہ چکر لگا لیتے ہیں یہاں پہ میں دقریباً روزانہ آتا تو کتنا ریڈ کا فرک ہے یہاں سے باہر پہ نہیں فرک تو اتنا نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ چیز مرضی کی مل جاتی ہے پہ مثال کے طور پہ ڈرام سٹیک چاہیے یا بونڈ لیس چاہیے وہ اس بے ضرورت کے مطابق مل جاتا ہے وہ ضرورت کے مطابق مل جاتا ہے تو یہی وجہ ہے مارکٹ آنے کی لیکن یہ لوگ بھی رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں مرافع نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے مہنگی مل رہی ہے تو ہم مہنگی کرتے ہیں مل رہی ہو گی مہنگی کیونکہ اگر گورنمنٹ کو ریٹ ڈکلیر کرے نا اس کے اوپر کام گورنمنٹ کے رہے سے تو ریٹ ڈکلیرڈ ہے گورنمنٹ کو چارٹ نکال رہی ہے گورنمنٹ کو بتا رہی ہے کہ ریٹ فکسڈ ہے تو پھر مجھے تو یہ سمجھ جا رہی ہے کہ اگر چارٹ نکل رہا ہے کہ ریٹ فکسڈ ہے سب مینجمنٹ میں فالٹ ہے بس عام آپ نہیں چھوڑ سکتا ہے مرکی کے بغیر گزارا ہے کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا عام کو عام خاص عام سب برابر ہیں چھوڑ نہیں سکتا اپنی مرکی آپ نے اس وقت خرید لی ہے بیس کلو بان لیس لی ہے لیکن میری تاریخ میں تقریباً خورٹی ٹو ہیئرز میری ہو گئی ہے پہلی دفعہ تاریخ میں اتنا میگا چکن ہم لے رہے ہیں آپ کا کاروبار ہے میرا بھی رشترنٹ ہے تقریباً ساڑھے تین سو سے آئی تک ہم نے کبھی بھی اتنا میگا چکن نہیں لیا بان لیس نہیں لیا بیس پارٹی کے دور میں بھی بہت زیادہ گیا تو چار سو سے اوپر نہیں گیا یہ پہلی دفعہ ہوئے ہے ساڑھے 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 لیا ہے اور ابھی جو ہے نا آج جو ریٹ ہے چھے سو تین رپے یہ مجھا لگ رہی ہے یہ پافیا ہے اس سے اوپر مافیا کان ہے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اس کا تو ہم نہیں بتا سکتے یہ گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے ایکشن لینا چاہیے کہ ایک غریب عوام پاکستان کے اندر اگر مرگی کھاتی ہے مرگی اور سبزی امیروں کے لیے تو ہے مٹن بھی کھا سکتے ہیں ہر کچھ کھا سکتے ہیں لیکن غریب کے لیے تو ایک مرگی ہے مرگی بھی ان کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں جبکہ جن کے پاس پیسے ہیں ان کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے اگر مافیا ہے دیکھیں نا غریب بندہ جو ہیں کہاں جائی لیکن اس کی مجبوری ہے ہماری مجبوری ہے ہم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہماری مجبوری ہے پہلے ہم دکانوں میں لیتے تھے اب ہمیں ٹوینکل مارکیٹ آنے یہاں مارکیٹ میں آ کے لینا پڑتا ہے خود آ کے لینا پڑتا ہے لیکن کیا کریں یعنی بیس تیس رپے بچت کی خاطر ہم دکانیں چھوڑ کے یہاں آ رہے ہیں لیکن وہی بات ہے جو ہے وہ سٹور کے بل میں اور مرگی کے بل میں چلی جاتی ہے اچھا تو یعنی آپ کو منافع اس طرح نہیں ہو رہا ہے دیکھیں پچھلے ایک سال سے ہم گھر بچوں پڑھائیوں بھی جو ہیں بچوں کی گھر بیٹھے بیٹھے ان کی فیصے اسی طرح دے رہے ہیں ایک اتہارہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہمیں ریلیف ملے کہ یار یہ فیصے جو ہے چلو پوری نہیں تو آدھی تو کم از کم کچھ تو ہونا چاہیے تین سال ہو گئے عمران خان صاحب کو براجمان ہوئے جی جی آپ لوگ دیکھیں میں نے خود بھی خان صاحب کو بوٹ دیا ہے ماشاءاللہ ہم تیس سال کے ہم ایفٹا باز سے بلاؤں کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ سمجھ کے دیا تھا عمران خان کو بوٹ کی کچھ تبدیلی آئے گی لیکن دیکھیں اللہ کرے کچھ آنے والا وہ تبدیلی کی بات کر رہے تھے آپ نے سنا نہیں اگر آپ کٹے مرگیاں پال لیتے تو آپ کو یہ فرق نہ لگتا برحل یہ دیکھیں نا یہ اب پال لیں اب پال لیں کیا مسئلہ ہے عمران خان صاحب کو تو یہ جو نیچلا طبقہ ہے جیسے گورنمنٹ پنجاب کا یہ کام ہے یہاں پہ جو دیکھیں گپلے ہو رہے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ پنجاب کا کام ہے کہ اس کو آکے دیکھ بال کرے یہ دیکھیں ساڑھے چار سو سے اوپر کبھی بھی چار سو سے اوپر کبھی بھی نہیں گیا نون لی کے دور پہ ہم زور ایک ہاتھ تک ہیں لیکن ہم اس کو ٹوٹلی طور پہ مرگی کے خریداری کو ناکام نہیں بنا سکتے ہر چیز نصیب میں پنچ پنچہ دار پہ ڈاکٹروں کو فیز دیتے ہیں وہ نصیب میں ہے میں تو دیکھ رہا ہوں گاگ یہاں آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں سارا کچھ لے کے جا رہے ہیں بڑا کام ہے اس کا اب ہم ساڑھے چھے سو روپے کے جی کے ساتھ سے لے رہے ہیں آئل کی پیٹی جو میڈم میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انیس سو چالیس روپے کی ہم لے رہے تھے ایک ڈیٹھ سال پہلے وہ اب بتیس سو نبی روپے کی لے رہے ہیں ایک آئل کی پیٹی کی بات کر رہا ہوں بارہ پیکٹ اس میں ہوتے ہیں تو یعنی آپ کریں کہ مافیا تو ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ جو مافیا کی جنگ کی بات کر رہے ہیں خان صاحب آپ نے کہا مافیا ہر جگہ بیٹھا ہمیں بھی بتا کہ ہمیں بھی امید ہے کہ اللہ کرے کہ یہ نیچنے سطح پہ بھی آئے مافیا نیچنے سطح پہ بھی اس کی ریلیف نیچے نیچے آئے غریب کو کچھ ریلیف ملنا چاہیے غریبوں کو ریلیف ملنا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں تو ریلیف کی مد میں خان صاحب نے کتنے دور اندیش ہیں کہ انہوں نے آپ کو اتنی دیر پہلے ہی بتا لیا نہیں میں خان صاحب کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ خان صاحب اکیلا کیا کرے گا یہ تو ایک ٹیم ورک کا کام ہے نا پری ٹیم ایک ہوا خان صاحب کہاں کہاں جائے گا تو خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ خان صاحب نے خود چوز کی ہے میں اور اپنے نہیں کی ہے خان صاحب نے جو اعتصاب کرنا ہی ہے جو پوچھ ر�ست کرنا ہی ہے وہ میں نے اپنے نہیں کرنی ہے خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جو کام نہیں کرے گا میں اسے تبدیل کر دوں گا تو خان صاحب جب یہ کہتے ہیں تو کرتے کیوں نہیں ہیں سوال تو یہ ہے یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے سوری لیکن لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب اکیلے کیا کریں گے خان صاحب اکیلے کیا نہیں کر سکتے ہیں کیا خان صاحب سے پہلے جو لوگ تھے وہ اکیلے نہیں تھے نہیں وہ ایک ٹیور کا کام تھا دیکھیں بات یہ ہے میڈم تو یعنی آپ مان رہے کہ خان صاحب کی ٹیم اچھی نہیں ہے نہیں ہے خان صاحب خود ایماندار آپ کو معلوم ہے چونکہ آپ نے ووٹ دیا تو یہ بات خان صاحب ایماندار بندہ ہے بہت اچھا بندہ ہے یہ خان صاحب وزیلیت ایماندار بندہ ہے سارا کچھ ہے لیکن یہ ٹیم ورک کا کام ہے میرے بھائی مجھے یہ دکھانے خان صاحب آکے یہاں پہ تو نہیں دے بیٹھ سکتا عام آدمی کو اچھا بندہ چاہیے یا عام آدمی کو سستی روٹی چاہیے دیکھیں یہ چیز میں کہوں وہ مجھے مہنگی چیز دے رہا ہے آدمی بہت اچھا ہے میں کہوں کہ اس نے میرا حق کھا لیا لیکن آدمی بہت اچھا ہے میں کہوں میری زمین پہ قبضہ ہو گیا اس نے کچھ نہیں کیا لیکن آدمی بہت اچھا ہے اب آپ بات سن لے میری بھی سن لے ایک بات کر رہا ہوں ایک دکان میں دیکھ رہا ہوں یہ دکان چلا رہا ہے اب اس کو کیا پتا ہے کہ اس دکان کی اندر میں تو دیکھ رہا ہوں گاغ یہاں آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں سارا کچھ لے کے جا رہے ہیں بڑا کام ہے اس کا یہ تو اس بدے کو پتہ ہے کہ اس کی اوپر کتنا کرزہ کتنے ہیں کتنا کتنا یعنی ہر چیز کا اس نے کتنا کتنا کرزہ لیا ہوئے ہیں یہ تو اس کو پتہ ہے خان صاحب نے باہر سے تو بڑی دعوے کیے تھے لیکن جب وہ انٹر ہوئے ہیں حکومت کے اندر ان کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کیا خرابی ہے یعنی ان کے ساتھ تو وہ ہو گیا ہے کہ وہ جب آئے کتنی خریدی مرگی آپ نے خریدنے کے لیے چار پانچ کلو ہوئے تھے لیکن مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اکارڈنی ڈو پاکٹ پھر دو ڈا ایک کلو خریدنی پڑی ہے کیونکہ یہاں پہ مہنگائی اتنی ہے کہ کوئی بھی چیز سے جائے مرگی کے کوئی پارٹ سے یہ پوری مرگی ہے تو کوئی بھی ریڈر آپ کے نا پاکٹ کے ساپ سے نہیں ہے ساری آوٹو پاکٹ معاملہ دویا ہے کیوں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے مرگی کیوں آپے سے باہر ہو گئی ہے یہ دورمنٹ کی ایس میٹریشن ٹوٹلی ٹور پر ناکام ہے اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اور جس کا صرف اور صرف خمیازہ عام عوام بغدری ہے اور حکومت سے کہیں وہ دکان داروں پر شفٹ کرتی ہے بڈن دکان داروں سے کہیں وہ حکومت پر شفٹ کرتی ہیں لیکن آخر کار اس کا صرف سفر عام عوام کر رہی ہے تو اگر عام عوام اتنا سفر کر رہے ہیں تو عام عوام چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہے مرگی کی لذت کو یہ ایک ضرورت استعمال کے چیز بن چکی ہے مرگی آپ اس کا استعمال کم کر سکتے ہیں لیکن مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا جیسے آپ کو ڈیابیٹیز ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ تو آپ لوگ چینی چھوڑ دیتے ہیں میڈم خود تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو اپنی مہمانداری کے لیے یہ چیز بالکل نہیں آپ اپنی نکاح سکتے استعمال سے تو اس کا مطلب ہم کمزور عوام ہیں میڈم ہم کمزور ایک حد تک ہیں لیکن ہم اس کو ٹوٹلی طور پر مرگی کے خریداری کو ناکام نہیں بنا سکتے یہ مہم مگر چلتی بھی ہے تو عام عوام اس کے پاس کئی دوسری آپشن موجود نہیں کوئی نہیں ہے گوشتی ہے وہ بھی آوٹ آف رینج ہے چھوڑا گوشت ہے بالکل آوٹ آف رینج ہے اب یہ واقعی تیک مرگی ہے جب مکمل مرگی مہنگی ہوتی ہے تو اس کے کوئی پارٹس ہوتے ہیں گردنے ہو گئی ونگز ہو گئے اس کے ساتھ لوگ اپنا کام چلا لگتی ہیں جو عمومن خاص کر کے میڈر کلاس فیملیز نہیں کھاتی ہیں پنجے گردنے یہ نہیں کھاتے لوگ خریدتے نہیں ہے لیکن گورنمنٹ نے مجبور کر دی ہے کہ عام فیملیز میں بھی اب چیز انڈر ہو رہی ہیں پچھلی سردیوں میں بھی مرگیوں کا ریڈر اکرامیکل ہوتے بھی تین سو رویہ تھا لیکن پر ایک مرگی کم اصم خریداری پر چھے ساڑھے چھے سو پہنچ گئی ہے تو وہ آوٹ آف رینج ہے کیا آپ کی انکم میں اضافہ ہو ہے جس طریقے سے مرگی کی قیمت میں اضافہ ہو گئے میڈم کرونا ویرس کی ویرس سے ہر طرف انکم جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور مہنگائی میں اضافہ دن پر دن ہو رہا ہے اور عام عمام کے باست سبر کے علاوہ کوئی معاملت نہیں ہے سبر کر لے سبر کر مہنگائی میں اضافہ ہو گا ہے کیوں کہ ساتھ سور پہ چکن ہے تو ساتھ سور پہ بیف ہے آگے آجے ہاں ساتھ سور پہ چکن ہے ساتھ سور پہ بیف ہے مٹن جو ہے وہ اب چودہ سور پہ کلو بھک رہا ہے اور اکثر اچھے برینڈ سے خریدیں گے تو اٹھارہ سور روپے تک بھی پانچے گا برینڈ جو ٹیگ لائنز کے ساتھ دے رہے ہیں لیک کے لائدہ ریٹ ہے اپنا مچھلی کے لائدہ ریٹ ہے آپ دیکھیں اگر آپ پڑھ لیں گے کیوں یہ عباب کی دسترس سے کیوں دور ہوتی جا رہی ہے مرغی بھی سلے بگرے کی تو سمجھ آتی ہے نا کہ بگرہ غریب کے نصیب میں نہیں ہے وہ نصیب میں نہیں ہے ہر چیز نصیب میں ہے پانچ پانچ ہزار روپے ڈاکٹروں کو فیز دیتے ہیں وہ نصیب میں ہے وہ کس لیے دیتے ہیں کہ ہم بچ جائیں اسی طرح جب ڈاکٹر لکھ کے دے گا مٹن کا کہ آپ مٹن کھائیں گے تو بچیں گے اسی طرح لکھیں گے پانچ پانچ ہزار روپے میرا خیال سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں ڈاکٹر پہ جن کی پاس تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں ورنہ بچارے سرکاری اسپتال میں خوال سرکاری اسپتال میں تو بیڑا کر دیتے ہیں اگر کڈیالوجی میں آپ جائیں گے نا اگر آپ کا کچھ نہیں کچھ نہیں معمولی سا کام ہے ایجی سی کرانی آپ نے یا انجیوگرافی ہونی ہے وہ آپ کو پندرہ دن بیس دن لگا دیں گے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ کبھی عدالتوں میں تاریخیں ہوتے تھیں اب وہاں ہسپٹالوں میں تاریخ ہوتے تھیں کوئی بات نہیں ہماری تاریخ نہیں لکھی جاری ہے بدل رہی ہے تاریخ تبدیلی کے ساتھ یہ تاریخوں میں تاریخ دیئے جائیں گے کتنا متاثر ہوا ہے کاروبار آپ کا متاثر جو ہے 25% ہوا ہے 25% متاثر ہوا اور کوئی ایسے بات نہیں لوگوں کا پاس پیسہ ہی بہت ہے دیکھیں رات کو برگر کھاتے ہیں دبتہ ساتھ آربے کے سینوچ کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتا پیسہ اگر پیسہ آتا ہے تو کھاتے ہیں ہمارے کیوں نہیں بچے جا کے کھا لیتے چالی ساتھ آربے کے برگر آج اُدھر جانا ہے ماما آج اُدھر جانا ہے بابا تو یہ وجہ یہ ساری انسان کے اندر اپنی ہوتی ہے کیونکہ جن کے پاس پیسہ دو لنبر ہے جنہوں نے ایک سین کرنے یہ پچاس ہزار روے کی فیال ہے یہ آپ نے صحیح بات کی نا یہ صحیح بات کی ہے سب کے پاس پیسہ نہیں ہے کچھ کے پاس پیسہ اور بہت پیسہ ہے وہ بہت پیسہ ہے بے پناہ پیسہ ہے سب آدمی ایک دوسرے پر الزام دیتے ہیں کہ یہ کھاتا ہے یہ کھاتا ہے کھاتے سارے ہی ہیں کوئی کھاتا تھا کوئی لگاتا تھا کوئی دکھاتا تھا اب نہ کھاتے ہیں نہ لگاتے ہیں نہ دکھاتے ہیں سب کچھ کھا جاتے ہیں گوشٹ کھانے جاتا ہے بندہ تو دو دو تین کلو کھاتا ہے دال کھائے گا وہ کلو نہیں کھائے گا کون کم کرتا ہے دالوں کی قیمت کرنے سے ہوگا کرنے سے ہوگا نہیں حکومت سارا کم حکومت نہ تھوڑی کرنا ہے کیوں کرنا ہے میں حکومت کی فیور میں نہیں ہوں لیکن میں یہ کہوں کہ ہر کم حکومت کے سر پر نہیں ہونا چاہیے اتنی ٹیم آپ نے رکھی ہوئی ہے اتنے دماغ چل رہے ہیں تو کیا یہ دماغ مافیا کو کابو میں نہیں کر سکتے ہیں کتنی بروگی خرید لیا آپ نے میں تو بھی 6 کےجی جو ہے نا وہ بس 6 کےجی خرید گا 6 کےجی بس دیکھا جائے تو اگر مارکٹ کے ساپ سے تو 6 کےجی انف ہے گھر کے لیے خرید ہے گھر کے لیے یہ کتنے دلوں کا آپ کا گوشت ہوگا یہ تو کل پارٹی ہے جس وجہ سے گھر میں یعنی ہم پارٹیاں کر رہے ہیں اتنے پیسے تو ہیں ہمارے پاس بلکل ہیں پیسے ویسے مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی اوورال ہے اگر دیکھا جائے اوورال مہنگائی ہے آپ کو تو ڈسٹرپ نہیں کر رہی ہوگی مہنگائی ہارے کو ڈسٹرپ کر رہی ہے لیکن جیب کے حساب سے ہے جیب کے حساب سے یعنی آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے کہ آپ پارٹیز کر سکتے ہیں بلکل کیوں ہو رہا ہے کہ آپ جہاں پر کیا میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ روز پارٹی کرتے تھے یا آرامتے کرتے تھے ہمارا آتا مہینے بعد فیملی میں ایک پارٹی یہ مہینے بعد متاثر نہیں ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں گریب آدمی کو کیوں ڈھکے دیے جا رہے ہیں بیسیکلی گریب آدمی جو ہے نا وہ آٹومیٹک جو ہے نا خود با خود اپنے آپ کو اس نے گریب کیا ہے گریب کوئی نہیں ہے آپ دیکھا جائے مارکٹ آپ وزٹ کریں آپ کو کوئی گریب بندہ نظر نہیں آئے گا اگر سات آٹھ سو روپے گیجی اگر کوئی چکن لے رہا ہے وہ گریب نہیں ہے اس کی قوت استطاعت ہے تو وہ سات آٹھ سو روپے گیجی لیکن میں اگر آپ سے کہوں کہ میڈل کلاس بھی اب چیخرا ہے تو اس کا مطلب تو وہ ہے کہ لائن تو ایک جیسی آگئی ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے اخراجات ہیں ہم چاہتے ہیں ہر ایک مانگ رہے ہیں تو اگر ایک گریب بندہ تو وہ اس لیمٹ میں رہے گا تو اس کو فیل نہیں ہوگا ہر چیز اپنی جیب سے انسان کو ایک گریب بندہ جس نے چھوٹا گوشت کھانا ہی بڑی عید پہ ہے بلکل ایسی ہے مانگ تانکر یا جیسے بھی اس کو تو فرق شاید نہیں پڑے گا لیکن ایک ایسا بندہ جو اپنی عزت بچانے کی خاطر محنت مزدوری کر رہا ہے اور مانگ رہی رہا ہے اور اس نے اسی انکم میں آج کے دور میں بھی گوزارا کرنا ہے وہ شاید پھر وہ مشکل ہے لیکن اگر دیکھا جائے کوئی بھی چیز ہے ایک جو چیز ہے دیکھا جائے گوشت ہے یا کوئی بھی چیز ہے میں اگر اس چیز کو اپنی سینس میں کہوں تو یہ ایک بیماری کا بہت بڑا سباب رہا ہے اگر آپ ویسٹیبلز وغیرہ پہ آئیں وہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ جیب کی بات کرتے ہیں یا کوتے خرید کی بات کرتے ہیں آپ ان کا چھوڑ دیں یہ چیز ایک مہینہ چھوڑ دیں ہر بندہ چھوڑ کے دیکھیں میں دیکھتا ہوں یہ آٹوماتک سو دیٹسو پر آجیں کیا چھوڑیں گے چکن چھوڑ دیں مطن چھوڑ دیں ویشٹیبل پر آجیں آٹے کا سکینل لکھلا ہویا آٹا ملتا نہیں لوگو آٹا چھوڑ دیں وہ تو ایک الگ چیز ہے نا نہیں کیسے چیز ہےo آپ نے کہا کہ جو چیزیں ہو رہا ہوں مید میں میں میđ کو چھوڑیں میڑنی چھوڑنے میں خراب اور پروٹین منزلللے انڈا کھا سکتے ہیں انڈا نہ کھائیں انڈا بی نہ کھائیں سیدام مراج کسی پروٹین میکلے پروٹین نکال لیں پروٹینٹروڈ کے رہے وہ مار لائے آپ فائبر لیں پروٹینے لیں دالے کھا لیں دالوں کی یہ س slut complementary تیمت ہے پتاف کم کھا لیں گوشٹ کھانے جاتا ہے بندہ تو دو دو تین دن کلو کھاتا ہے دال کھائے گا وہ کلو نہیں کھائے گا کون کم کرتا ہے دالوں کی قیمت کرنے سے ہوگا سارا کم حکومت نے تھوڑی کرنا ہے میں حکومت کی فیور میں نہیں ہوں لیکن میں یہ کہوں کہ ہر کم حکومت کے سر پر نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی چور چوری کر رہا ہے تو اس کو میں پکڑوں کی آپ پکڑیں گے کانون پکڑے گا کون سا چور پکڑے گی آج یہ بتائیں وہ نماز شریف چور شباز شریف چور سارے آزاد ہیں آپ کہ رہے کہ وہ حکومت میں نہیں کرنا ہے انسان نے خود بھی کرنا ہے کیا کر رہے ہیں انسان نے مجھے وہ بتا دے کنٹرول کر سکتے ہیں کس کو کنٹرول کر سکتے ہیں میسیج دے کے کنٹرول کر سکتے ہیں میسیج دے دیں پھر آپ کو میسیج دیں میرا یہ میسیج ہے ہر چیز کی جو مقدار ہے وہ انسان کو لیمیٹڈ کر دینی چاہیے اپنے خراجات باقی دیکھیں ہوم اپلائنسیز ہم ایسی کے بغیر رہتے نہیں ہیں وہ بھی تو خرچہ ہمارا آپ کے گھر پر لگا ہوگا بہت سارے لوگوں کے لگا ہوگا پتہ نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں بیس بیس پچیس پچیس ہزار لوگوں کے بل ایسے نہیں آ جاتے فسیلٹی ہر انسان لیتا ہے ہر ایک ضرورت ہے ہر ایک کوشی ہے یار فسیلٹی لیں اگر وہ فسیلٹی لیتا تو اس کا اتنا خرچہ بھی ہے یہ ہم نائنٹیز میں نہیں ہے کہ پورا دن ایسی چلے گا تو بارہ تیرہ سو یا ہزار پر بل لائے گا یہ دوزار اکیس ہے اس میں آپ ایک دن ایسی چلیں اگلے دن اگلے مہینے آپ بل دیکھیں آپ کا پانچ سات ہزار بل لائے گا خرچیں ہم نے خود بڑھائیم ہیں اپنے پر ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں غریب ہے غریب مر گیا ہے ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے غریب زندہ ہے غریب زندہ ہے کیونکہ اس کا دل زندہ ہے ٹھیک ہے ناظرین یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں آسائشیں چاہتا ہے آسانیہ چاہتا ہے ہر انسان اپورچنٹیز چاہتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا کھائے اچھا پہنے اچھے طریقے سے زندگی گزارے اپنے بچوں کو ایک اچھی تعلیم دے اچھی زندگی دے کر جائے لیکن اس بات کو ڈیفرنشیئٹ کرنا یعنی اس بات کی تفریق کو سمجھنا لازمی ہے کہ چاہنے اور ہونے میں بہت فرق ہے ہوتا تو یہ ہے کہ حکومتیں اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہیں کہ وہ عام آدمی کی ہر لحاظ سے ذمہ داری لے سمجھے اور اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اگر حکومتیں کھانے کی بیسک چیزوں پر بھی آنکھیں بند کر لے اور یہ کہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے وہ مافیا کو پکڑیں گے تو مرگی کا گوشت نیچے آئے گا وہ مافیا کو پکڑیں گے تو آٹا مل جائے گا وہ مافیا کو پکڑیں گے تو چینی سکینڈل ختم ہو جائے گا چینی محسر ہوگی وہ مافیا کے پیچھے ہیں تو جناب اس میں صرف وقت کا زیاہ ہے آپ کے پاس آثورٹی ہے آپ کی ماشاء اللہ اتنی خوبصورت پڑھے لکھے لوگوں کی ٹیم جو آج سے پہلے چاہید کبھی بھی نہیں ہوگی حالانکہ آپ کو بہتر پتا ہے چیز ہوگا تو اتنی ٹیم آپ نے رکھی ہوئی ہے اتنے دماغ چل رہے ہیں تو کیا یہ دماغ مافیا کو کابو میں نہیں کر سکتے ہیں کیا ان آنکھوں کو مافیا نظر نہیں آتی ہے میرے خیال سے اس ملے جلے رد عمل کے ساتھ یہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گوشت کھا سکتے ہیں کیونکہ ان کی جیب اجازت دیتی ہے اچھی بات ہے لیکن وہ وقت دور نہیں کہ جب وہ لوگ ہی کہیں گے کہ اب تو ہم بھی مر گئے اور غریب آدمی جس نے کھانا ہی اوکیشنل ہی ہے اس کو کیا پتا کہ مرغی اور گوشت جو مل جائے بسم اللہ کر لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں اور ہم انہیں اپنے فریج میں دو دن پڑا ہوا سالن نکال کر دے دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم سکی روٹیاں دے دیتے ہیں اب آپ یہ تصور کیجئے کہ آپ اس لیول پر آ رہے ہیں تو کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا ملک کس نہج پہ پہنچ گیا ہے اس کا علم آپ یہاں سے لگا دیں کہ یہ وہ سونے کی مرغی نہیں ہے جو انڈے دیتی تھی جسے حلال کر دیا یہ وہ مرغی ہے جو عام مرغی ہے لیکن یہ مرغی ہے آپ سے دور کیونکہ اسے پر لگ گئے ہیں تبدیلی کے فروہ وحید کو اجازت زبان خلق سے اللہ حافظ